تری فور سیون جی سوال کا جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے مستر سپیکر میں نے پوچھا ہے اس سوال میں کہ موقعیں پبلک کلٹن جنرنگ جون دوہزار اکٹارہ تا اکتیس آگت دوہزار بیس کے دوران تائینات قدم لازمین کے نام بام ولدیت جائے تائیناتی تنخواہ و لوکل ڈومیسائل تبصیل دی جائے مینسٹر صاحب نے جو تمہایا ہے مجھے یہ اس میں کوئیٹم میں کوئی ترتالیس لوگوں کو لگایا گیا ہے باقی مختلف ڈپارٹمنٹ ہے میرا اس میں اتراز ہے اگر آپ کمیٹی بنائیں کہ اس بات کی تحقیق کریں کہ کوئیٹم میں لوکل کوئیٹم کے لوکل لوگ لگے یا بار کے بندے لائے گئے اس بارے میں آپ میں رکست کرتا ہوں مستر سپیکر آپ سے کہ اس بارے میں آپ کوئی کمیٹی بنائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بتایا کوئیٹم کے لیکن یہ کوئیٹم کے لوگ نہیں ہیں جی جنابی سپیکر سوال پی ایچی کے مطلق کیا گیا ہے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کلاسی پھلا سے چار سو بندے لگ گئے واسا چونکہ ایک پورے صوبے کا تارٹی ہے اس میں اس کی جو شرائط ہے پوسٹنگ کے حوالے سے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کوئیٹر کا لوکل ہونا لازمی ہے وہ پوری بلوچستان سے ہی جو ہے اس میں لوگ آپ کوئیٹھا واسا ہے اور اس سے لے سکتے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سوال جو ہے پی ایچی کے مطلق کیا گیا ہے پی ایچی میں اگر کوئی اس طرح کے ثبوت ہے میرے خیال میں میرے دور سے میرے دور میں میرے نظر سے دنیگ گزرا ہے نہ یہ کوئی پالیسی ہے جہاں بھی بھی کوئی لوگ پوسٹ ہے اس کے لیے وہیں کے لوکل ہونا لازمی ہے تو اس طرح اگر کوئی غپلت ہوئی ہے تو اس کی نشاندی کرے تو یہ تو آپ کمیٹی بنایا ہے آپ کیوں کتراتے ہو کمیٹی بننے سے آپ نے وہ بھی واسا نہیں ہے ابھی وہ کیوں واسا ہے کوئیٹا واسا ہے اس میں صرف کوئیٹا والوں کا آنکھ بن رہا ہے آپ نے باہر سے لوگوں کا آ کر برتی کیا اور ابھی دوبارہ پی ایچی میں بھی یہی ہو رہا ہے آپ کمیٹی بنائے جناب سپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ کمیٹی آپ بنائے اس میں مشکل کیا ہے اگر وزیر صاحب نے ٹھیک کام کیا ہے تو کمیٹی اس کو اپریشیٹ کرے گا اگر غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا ملے گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو پھر آپ کے گوڈ آفیس کو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو غلط بات ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ غلط معلومات تیبل کرتی یہ تو بہت بڑی اس ہاؤس کے تقدس کا مسئلہ ہے جناب سپیکر صاحب میں ایک منتبات کرنا چاہتا ہوں آپ اس کے لوکل صاحب کے سرچے کریں گے آپ کو کیوں ثبوت کیا مطلب ہے آپ کمیٹی بناو وہاں ثبوت ہم لائیں گے جس میں کوئٹا کے لوکل کا شرع لونا لازمی ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی اگر اس طرح کے پروپ کسی کے پاس آئے کہ باہر کوئی بندہ بھی اگر لگا ہوا ہو تو یقینان پھر ڈپارٹمنٹ نے غفلت کی ہے لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے کمیٹی بناتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ثبوت ہونا چاہیے ثبوت لادے دے میرے خیال میں جو لوکل پی اچی کے جو لور پوسٹ ہے اس کے لیے لوکل ہونا لازمی ہے تو لوکل کے بغیر باہر کا بندہ کوئی لگ بھی نہیں سکتا ہے تو یہ کوئی پالیسی بھی نہیں ہے نہیں واسا کی نہیں کہہ رہی ہے پی اچی کیسز چل رہا ہے اس کو آپ کمیٹی میں بیج دیں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنا صداقت ہے یہ جناب اس فکر ہے اس سے پہلے واسا میں یہ تجربہ ہوا تھا کہ وزیر صاحب نے باہر کے لوگوں کو کوئی ٹک کے پوسٹوں پر کلاس فور کے پوسٹوں پر لگایا تھا تو ابھی پھر پی اچی میں بھی یہی تماشا ہوا اگر اس آپ کمیٹی بنائے اگر ڈپارٹمنٹ نے اسمبلی کو آپ کے گوڈ آفیس کو یہاں پر جو ہے نا غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے اس بارے میں آپ کمیٹی بنائے تاکہ ہم اس کے لوکل سرٹیفکیٹ چیک کر سکے کمیٹیاں اس چیز پہ نہیں بن سکتی ہے آپ واسا میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایک پوری کمیٹی واسا کی بنی ہوئے ایک چیف انجینئر بیٹھتا ہے ایک ڈی جی بیٹھتا ہے ایک ایم ڈی بیٹھتا ہے اگر آپ کو اس پہ شکایت ہے تو آپ جائیں کوٹ میں چل رہا ہے آپ کس بنیاد پہ کمیٹی بنا آپ کمیٹی کل کو جہاں تک واسا کی بات ہے واسا کا معاملہ سبجوڑس ہے یہی لوگ کوٹ گئے ہیں نسول اللہ کوٹ گئے ہیں میرے خیال میں ایک دپا کوٹ پہ اعتماد نہیں ہے ابھی جناب اس پی کر آپ کو پتا ہے کہ کمیٹی ان کے اثر ہوتی ہے میں بتاتا ہوں کہ کوئی کمیٹی کے اختیار نہیں ہے کوئی سب کل کو ہر ایک منسٹر پہ آپ کمیٹی نہیں بن سکتی ہے یار آپ کو اگر کوئی اتراز ہے آپ ثبوت لیا تو آپ کمیٹی بنا ہے نواز کمیٹی کیوں بنا ہے کمیٹی کس بنیاد پہ بنا ہے انجینئر صاحب انجینئر صاحب میں آپ کو بتاؤں ایک آپ میں سن لیں جناب اسپیکار واسا میں یہ بات ثابت ہو گئے کہ کوئی چاکے پوسٹوں پر باہر کے لوگوں کو لگایا گیا ہے یہ بات ثابت ہو گئی ہے زیر صاحب وہ مسئلہ عدالت میں چل رہا ہے میں نے ویسے میں بات کر رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندے بھی باہر کے لگائے گئے واسا پہ ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے باہر کے بندے لگائے تھے واسا کا معاملہ